نمسکر دوستو ہائی بلڈ پریشر ہارٹ کی بیماری انگزائیٹی یہ بہت کامن پرابلم ہے اور اس کے لیے پانچ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو نیچر سے لے سکتے ہیں آپ جن سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہارٹ کو ہلدی رکھ سکتے ہیں بلڈ پریشر کو کم رکھ سکتے ہیں انگزائیٹی کو کم کرنے سے ہارٹ اور بلڈ پریشر دونوں میں فائدہ ہوتے ہیں نیند بھی اچھی آتی ہے تو ان کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں پہلا میں نے آپ کو ہر وقت بتایا گارلک is the main herb آپ ا ایسے بھی لے لیتے ہیں اگر ہر دن کھانے میں تھوڑا تھوڑا بھی ڈالتے رہیں گے تو اس سے آپ کی نائٹریک آکسائیٹ پروڈکشن ہوتا ہے اس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتی ہے مسلز بھی ریلیکس ہوتی ہیں اور گارلک میں ہارٹ کے لیے انٹی آکسیڈنٹ دیتی ہے تو گارلک ایک بہت ایک ایسا چیز ہے لہسن جو کہ آپ کے ہر وقت کام میں آتی ہے تو ہر دن لہسن لینا چاہیے اگر آپ ہائی برڈ پیشر ڈائیبیٹیز یا ہارٹ کی بیماری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ ہے کارڈی میپ یہ ایک نیا پروڈکٹ ہے اور جو میں آپ کو انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ مہرشی آئیرویدہ نے بنایا ہے اور آپ کو معلوم ہے مہرشی آئیرویدہ آج کی کمپنی نہیں ہے 37 years سے یہ آئیرویدک فیلڈ میں انڈیا اور انٹرنیشنلی بہت نامی دامی کمپنی ہے انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ بنائی ہے جس میں چار چیزوں کی مین کمبینیشن رکھی گئی ہے ایک رکھا گیا سرپگندہ ایک ہے برامی ایک ہے جٹا مانگفی اور ایک ہے سنسپکشپی یہ چاروں کو اس طرح سے منگل کیا گیا کہ اس سے انگزائیٹی کافی کم ہو نید اچھی آئے گی تو اس سے نیچورلی بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتی ہے اور یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت فائدہ کرتا ہے نروس سسٹم اوپر کام کرتا ہے جٹا مانگفی اور جو سرپگندہ ہے یہ بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے اور اس کے سنسپکشپی جو ہے ہمارے ہارٹ کی آرٹریز کو ہلڈی بناتا ہے اور یہ مہرسی آئیرویدہ کا یہ ایک پروڈکٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اگر اس کو لیں گے اس میں آپ کو فائدہ ہی ہو سکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے آئیرویدہ ہمارے سنگ سائنرجی میں ہے ہم ہارٹ کی پیشنس کو بولتے ہیں جتنی ہو سکے ہمارے باڈی کو ڈسٹرب مت کرو جتنی ہو سکے کیمیکلز یا کٹنگ کا کام نہ کرو نیچر کے سنگ چلو اور نیچر کے سنگ ہے آئیرویدہ اس لیے میں آئیرویدہ کو پروموٹ کرتا ہوں اور اس کے سیون سے ایک اور فائدہ ہونے والا آپ کے انگزائیٹی کم ہوگی ٹینشن کم ہوگا نید اچھے آنے لگیں گی تو یہ سب کے لیے آپ یوز کریے اس پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے تھرڈ چیز جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہوں ہے گارلک کے سنگ جنجر ادرک کو آپ جرور لیجے اور یہ آپ کو معلوم ہے ادرک آج کل ہر گھر پہ یوز ہوتی ہے ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں اور کچھ ایسے ریسرچ ہوئے ہیں جو دکھا رہا ہے کہ بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے ادرک اور ادرک سے بہت سارے چیز آتی ہے جس میں کہ آپ ادرک کا چائے پی سکتے ہیں وہ ہائی بلڈ پیشر کے لیے کام کرتا ہے اور ان کو بوائل کر کے ادرک میں تھوڑا سا لے کے آپ کو گٹ کو بھی فائدہ ملتا ہے اور اس میں تھوڑا سا اگر سہت ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں گر وہ ڈائیبیٹیز نہ ہو کم کرتا ہے ہارٹ کو ہیلڈی رکھتا ہے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے ڈائیبیٹیز میں فائدہ کرتا ہے اور یہ ہمارے ڈائیجیشن کو بھی امپروب کرتا ہے تو ارجن کی چھال آپ جرور لیں اور کیسے لینا ہے میں نے اور بھی ویڈیو میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور لاسٹ ہے تریفلا جو ہمارے ہائی بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے کھولیسٹرول کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہمارے سرکولیشن کو نورملائز کرتا ہے ہمارے کو ہر طرف سے فائدہ کرتا ہے اور تریفلا میں آپ کو معلوم ہے تین چیز ہوتی ہے ہرڑ بہرہ اور عاملہ یہ تینوں بہت کام کی چیز ہے تو یہ پانچ چیزیں آپ یاد رکھے گا اور ان کو اگر آپ لیتے ہیں ہارٹ کی بیماری بھی آپ سے دور رہے گی بلڈ پیشر بھی دور رہے گا حالانکہ میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ اگر بلڈ پیشر کنٹرول نہ ہو تو اقتم دوائی لینا بند کر دیجئے علوپتی کی کوئی دوائی نہیں لیجئے وہ بھی لیجئے but these are natural means یہ پہلے یوز کیجئے اس کے بعد نہیں ہوگا تو بلڈ پیشر کی بولی تو ہمیں لے نہیں ہے پر یاد رکھنا ہمیں بلڈ پیشر رکھنا 120 اور 80 یہ ہے ایک دم بہت ضروری ہے اور ہارٹ کے لیے جو جو ہم نے آپ کو کھان پین رہے انسین بولی ہے وہ لائف سٹائل چینج بھی بہت ضروری ہے تو آج میں آپ سے بیدا لیتا ہوں but یاد رکھیں ہمارے ساول کی مین ایم ہے کہ کوئی بھی آدمی کا ہارٹ اٹیک نہ ہو انڈیا میں 30% لوگ ہارٹ اٹیک سے مارے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ کو روکنا ہے اور ہارٹ کی بیماری کے بارے میں ایورنیس پیلانے کے لیے ہم لوگ بہت سارا ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں thank you so much ملتے ہیں آپ کو فیر سے